اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں آج اس وظیفہ عمل کو مومنین قطن بھی ضائع نہ کریں شب عرفہ عرفے کی شب میں اور عرفے کے پورے دن میں جب بھی مومنین کو فرصت کے لمحات ملیں آپ نے یہ ورد صاحب الاسر والزمان کا عمل لازم کرنا ہے آئندہ آنے والے سال تک اگر آپ ہر بلا مسئیبت آفت پریشانیوں اور ناگہانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں آئندہ آنے والے سال تک اگر آپ ہلاقت اور بربادی سے بیماریوں سے کسی بھی قسم کی بیماری ہو روحانی ہو جسمانی ہو کوئی بیماری ہو ہر بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں شفایابی اور صحتیابی چاہتے ہیں اپنے ناممکن اور بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا چاہتے ہیں اپنے رسک و روزی میں برکت چاہتے ہیں اپنے اہل و ایال کے لیے ترقی چاہتے ہیں اپنے نسلوں کے بخت و مقدر کو روشن اور اروج والا بنانا چاہتے ہیں تو مومنین نے شب عرفہ اور عرفہ کی پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آمال عرفہ کے ساتھ ساتھ مومنین اس ورد صاحب الاسر والزمان کو لازمان کریں فقط آپ نے ایک تصویر اس ورد کی کر کے خداوند متعال کی بارگاہ میں زمانے کے امام کے حق کا واسطہ دے کر عشق بار آنکھوں کے ساتھ اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اپنی مشکلات کے خاتمے کا اپنے رسک میں برکت کی دعا کرنی ہے خداوند متعال اپنے خزانوں کا رخ آپ کی جانب کر دے گا اس قدر یہ مجارب ترین ورد ہے کہ اگر مومنین پہاڑ کے جگہ سے ہلنے کی بھی دعا مانگے اس کو یقین کامل اور اتمنان کی میراج پر قائم رہتے ہوئے تو با خدا پہاڑ بھی اپنے مقام سے ہل جائے گا وہ عارضوں اور حاجتیں جو آپ کو مدتوں سے نہیں ملی وہ شب عرفہ اور عرفہ کے دن خداوند متعال کی بارگاہ سے حاصل کر لیجئے کیونکہ شب عرفہ اور عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ خداوند متعال ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی اپنی رحمت سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنے دیتا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ عرفہ کی شب میں اور عرفہ کے پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے عامال عرفہ اور انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک تسبیح اس ورد صاحب الاسر و الزمان کی لازمان پڑھنی ہے اس عمل کو کرنے سے بہلے مومنین نے محمد اور آل محمد پر اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز درود بھیجنا ہے چودہ چودہ مرتبہ درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے ایک تسبیح ہنڈرڈ ٹائمز سو مرتبہ اس ورد کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ورد آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا فرزند فاطمت الزہرہ اغسنی بحق فاطمت الزہرہ یا فرزند فاطمت الزہرہ اغسنی بحق فاطمت الزہرہ اس ذکر کی اس ورد کی آپ نے ایک تسبیح تلاوت کرنے کے بعد روتے ہوئے اشکمار آنکھوں کے ساتھ خداوند مطال کو حق صاحب الاسر و الزمان کا ما فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے رس کے حلال میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال اپنے ہر بند دروازے کو آپ کے لئے کھول دے گا ہر مشکل پریشانی آفت بلا اور ناگہانیوں کا آپ کی زندگی سے خاتمہ کر دے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فراجہم اجمائین